یہاں پہ آپ کا سر جو ہے وہ جدا ہو گیا جسم سے اور وہ لڑتے لڑتے روایت ہے کہ آپ یہاں تک آپ کا جسم گیرا یہ دیکھیں یہ جی لاہور کی معاشرت ہے لاہور کا طرز زندگی ہے ہکہ والی گھر یعنی کہ وہ جو ہکے یہ اب کپڑے کی مارکیٹ ہے یہ سارا اس کا آپ کو میں دکھا ہوں تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستے باب اللہ تعالی کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو یہاں بڑا رش ہے میں آپ کو ڈٹیل بتاتا ہوں یہ شیرہ والا گیٹ ہے جس کا اوریجنل نام خزری گیٹ ہے تو باقی آپ کو میں تفصیل آگے بتاتا ہوں یہ بڑا کنجسٹرڈ بزار ہے جیسے یہ آپ گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں میرے دائیں طرف یہ ہے جی عالمی انجمن خدام الدین یہ مدرسہ ہے جی اور بائیں طرف اب یہ دکانیں ساری بن چکی ہیں تو اب اس کی میں آپ کو ڈٹیل بتاتا ہوں اکبر نے لاہور کو بیرونی حملہ عبروں سے محفوظ بنانے کے لیے شہر پنا دیوار بنائی جو کہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے ویلاگ میں دکھائی ہے اور وہ دیوار جو ہے اسی گیٹ سے لے کے کشمیری گیٹ تک واقع ہے وہ کھانے گا تو یہ جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں سامنے یہ کورڈ بزار بن چکے اور یہ سارا جو ہے یہ اب کپڑے کی مارکیٹ ہے یہ شیرہ والا گیٹ کی میں آپ کو تاریخ بتا رہا تھا یہ شیرہ والا گیٹ جو ہے اس کا اوریجنل نام حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے نام پہ خضری درواز ہے تو یہ خضری گیٹ جو ہے یہ اکبر نے جب بنایا تھا تو تب اس کا یہ نام رکھا تھا اس کے بعد یہ جب سکھوں کا دور حکومت آیا راجہ رنجید سنگھ وغیرہ تو اس نے یہاں پہ اس دروازے کے باہر دو شیر جو ہیں ان کے مجسمیں بنا دیئے اور ان میں اس نے ایک تو اس کی یہ اسٹری ہے جس کی وجہ سے اس کو شیرہ والا گیٹ بولتے ہیں دوسرا اس کا یہ حصہ ہے کہ یہاں پہ اس نے پالتو شیر رکھ لیئے اور جو اپنے مخالفین تھے ان کو ان شیروں کے آگے پھنکوا دیتا تھا اور اس وجہ سے یہ اس جگہ اس گیٹ کا نام شیرہ والا گیٹ پڑ گیا تو یہ میں اب لاہور کے اندر آ رہا ہوں یہ آپ سامنے دیکھیں لاہور کے قدیم گھر لاہور کی قدیم امارتیں اور جن میں اب یہ جدید بھی شامل ہو چکی ہیں یہ سامنے دیکھیں ابھی تک وہ جھروکے اور یہ لاہور میں کہیں کہیں یہ کھلی گلیاں مل جائیں گی آپ کو ورنہ یہ تنگ ہیں تو ہم ذرا سائٹ سائٹ سے گزر رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو شیرہ والا جو گیٹ ہے اس کو پورا اس کے اندر والا لاکہ یہ سارا اس کا آپ کو میں دکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے جلہور کی پرانی ثقافت جو کہ تنگ گلیوں کے اندر تھی یہ دیکھیں اب اس کا جو اوریجنل جو کلر تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کے اوپر پینٹ کر دیا اور سامنے اوپر یہ جروکے دیکھیں اور یہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے تو یہ ہم شیرہ والا گیٹ سے گیٹ کی تو اتنا سا ہسٹری تھی اور وہ جو گیٹ کا وہی سکیچ تھا تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں سامنے ہم آپ اسی کے ساتھ اندرون لے آئے ہیں شیرہ والا گیٹ کے اندر سے آپ علاقے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی آرچیز بنی ہوئی ہے یہ دیواریں دیکھیں یہ گلیاں دیکھیں یہ وہ گلیاں لاہور کی جو کہیں نہ کہیں دوسری گلی کے ساتھ ٹیاج ہو چاہتی ہیں یہ بند نہیں ہے یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھیں بالکل تو یہ میں ایک الگ جب سلسلہ شروع کروں گا جس میں لاہور کی تاریخی امارتیں جو جو پرانی حویلی ہیں تو وہ آپ کو دکھاؤں گا وہ بھر بعد میں دکھاؤں گا مگر آج تو مقصود تھا آپ کو شیرہ والا گیڑ دکھانا تو وہ تقریباً میں نے آپ کو دکھا دیا اس سے ریلیٹڈ علاقے دکھا دیئے اب یہاں پہ کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں اس ان اطراف میں کھانے پینے والا اتنا زیادہ نہیں ہے روجان یہاں پہ اب تجارتی ہب بن چکے مارکیٹ آ گئی ہیں کپڑے کی جوتوں کی اور مختلف قسم کی تو مگر پھر بھی جو ٹیپیکل ٹلہوری فوڈز ہیں یا اس طرح کے چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرف لے کے جاتے ہیں یہ اب دیکھیں یہ متروک ہو چکے گھریں ان کی دیواریں دیکھیں یہاں یہ سامنے دیکھیں یہاں پہ آپ کو گلیوں میں کبوتر جہاں جہاں سے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ان کی امارتوں کی اب وہ والی بودوباش ختم ہو چکی ہے جب یہ یہاں پہ مکین بستے تھے بالکل اس کا تو تقریباً یہ نپید اور ارضاں ہو چکا تھا لوگوں نے یہاں سے باہر نکلنا شروع کر دیا یہ پھر اطراف میں تجارتی حب ہے اور یہ جگہیں مہنگی ہو گئی تو یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر جو روکے دیکھیں یہ پھر لنگیں دیکھیں یہاں سے اسلام علیکم ایس حویلی دا مطلع کو یہاں انفارمیشن ٹھوڑی کو چل رہی ہے یہ یہ لاہور کے اندر سے آپ دیکھیں تندور چل رہی ہے نان اور روٹیں لگ رہی ہیں یہ 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 لاہور ہے اور لاہوری ہیں یہ میرے داہیں بہیں آپ دیکھیں یہاں سے اس کو بنو اس جگہ سے یہ بنو یہاں اس کونے سے ادھر یہ ختم ہو چکی یہ مارتیں آہستہ آہستہ ان کے نشانات ختم ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لاہور کی اہدے رفتہ کی یادیں یہ یہ جی وہ مندر مختلف ایسی جگہ جو اب گھروں کے اندر آ چکی ہیں گھروں کا عصہ بن چکی ہیں اردگرد آپ حوالیاں دیکھیں گھر دیکھیں یہ گلیاں آپ دیکھیں ڈھولانے ہیں کہیں سے گلی اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پلسٹر آگئے ہیں خکا والی گھر یعنی کہ وہ جو خکے یہ جی لاہور کی معاشرت ہے لاہور کا طرز زندگی ہے دیکھیں لوت جو معاشرت ہے جو طرز لاہور ہے اور یہ اس کے کھانے یہ دیکھیں نہاری چنے اور کیسے لوگ اور بالکل ساتھ ہی دیکھیں یہ ٹکییاں اور یہ دیکھیں جنرور آپ کو جگہ پہ جگہ نظر آئیں گے میں نے آپ کو جو سلسلہ شروع کی ہے دکھا رہا ہوں میں آج یہ جو شیران والا گیٹ ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو یکی گیٹ دکھا رہا ہوں اور یکی گیٹ جو اس کا نام ہے اب یہ یکی گیٹ کیسے پڑا اس کی تو تفصیل کا مجھے نہیں پتا مگر یہ پتا ہے کہ اس کا اصل نام زکی گیٹ تھا اور زکی گیٹ تھا زکی پیر کے نام سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اللہ کے بزرگ تھے تو جب لاہور پہ مغلوں سے پہلے یا مغلوں کے دوار کے قریب قریب حملہ ہوا تو انہوں نے جو لاہور کے لوگوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا اور بیرونی اور فواج کا مقابلہ کیا اور ان کو یہ مغلوں یا منگولوں نے جب لاہور پہ حملہ کیا تھا تو اس جگہ پہ یہ اللہ کے نیک اور بزرگ حجتی تھی پیر زکی اب ان کی آگے دیکھیں نا جی حضرت سخی سید زکی پیر سرکار کے نام سے ہے تو یہ زکی پیر سرکار جو تھے انہوں نے بیرونی حملہ اوروں کا مقابلہ کیا ان کے ساتھ بے جگری سے لڑے لاہور کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور لڑتے لڑتے وہ جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا اس گلی کے آگے وہاں پہ اس جگہ پہ آپ کا وہاں پہ آپ کا سر جو ہے وہ جدا ہو گیا جسم سے اور وہ لڑتے لڑتے روایت ہے کہ آپ یہاں تک آپ کا آگے جسم گیرا تو اس لیے یہ آپ کا مزار ہے اور یہیں یکی گیٹ کی پہچان ہے مونومنٹ ہے تو میں آپ کو یہاں پہ اس لیے لے کے آئے ہوں آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ حضرت سید زکی پیر سرکار یہ اوپر لکھا ہو گئے تاتاری مغلون لاہور پر حملہ کیا تو آپ نے بڑی جوام مردی ربادری سے ان کا مقابلہ کی اور پھر بھی بن سر تن لڑے اور جامع شاہ دنوش کی آپ کا سر این دروازہ کے پاس اور جسم بارک مدفون ہے تو یہ آپ کے مزار کے اندر ہی یہ دیکھیں یہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا یہ درخت آپ دیکھیں اور یہ آپ کی قبر امبارک تو لاہور کے لوگوں کا یہ مانگنا ہے اور ان کی طریقہ ہے کہ آپ بے جگری سے لڑتے ہوئے آپ نے شہادت پئی اور آپ کا سر جو ہے وہ جیسے میں نے باہر آپ کو دکھایا تھا اس گلی سے آتے ہوئے اس جگہ پہ چراغہ اتر یہ دیکھیں یہ پچھے لاہور کی حویلی ہے اور یہ برگت کا درخت ہے جس کا تنہ بالکل مزار کے اندر لے لیا گیا ہے تو یہ حضرت زکی پیر کے نام سے یہ دروازہ ہے اب دروازہ تو ختم ہو چکے مگر اس کی باقیات جو ہیں وہ بھی نہیں بچی تو اس لیے اس کا نام پھر وقت کے ساتھ ساتھ یکی یکی دروازہ یہ یکی گیٹ پڑ گیا یہ والا ویلاگ جو میں نے شیران والا گیٹ سے شروع کیا تھا اور اس شیران والا گیٹ کا اندرونی حصہ اور شیران والا گیٹ کی تاریخ بتائی اور پھر یہ یکی دروازہ یکی گیٹ جو کہ بیسیکلی جس کا اوریجنل نام زکی گیٹ تھا حضرت سکھی زکی پیر کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا تھا تو یہ میں نے آپ کو دونوں تفصیل سے دکھائے اندرونی حصے دکھائے اور اس ویلاگ کو میں اب یہاں پہ ختم کر رہا ہوں یہ اسپلور لاہور جو پرانے لاہور کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا یہ گیٹوں کا بقیدہ ویلاگ جو وہ شروع ہو گیا ہے تو یہ بلکل موچی جو دیلی دروازہ ہے اس سے آگے بلکل یہ یکی دروازہ ہے جو کہ اب دروازہ تو نہیں رہا مگر اس کی باقیات جو ہیں وہ بھی نہیں بچی گلی رہ گئی ہے تو اب آپ مجھے زکی پیر کے دربار سے اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و کارب کا گردونوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والے ویلاگ تک کے لئے خدا حافظ بورڈ کو بیچ میں دوں